فرنڈز کیا دانت نکالنے سے واقعی آنکھیں کمجور ہو جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں نہیں فرنڈز یہ ٹوٹلی بھانتی ہے میتھ ہے میسکنسپشن ہے لوگ پرانے سمیہ کی بات کرتے ہیں سولوی صدی میں جب دانت نکالنے کی سویدھا نہیں ہوتی تھی ڈاکٹرس بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تھے تو کچھ لوگ ایک پیشنٹ کو پکڑ لیتے تھے اور دانت کو کھیچ دیا جاتا تھا اس سے چککر آتے تھے خون زیادہ آتا تھا بی پی بڑھ جاتا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگنے لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کبھی ایک قصے میں ہو بھی گئی ہوں ڈزن میم کی ساری زندگی آپ کی آنکھیں دانت نکالنے سے خراب ہوں گی یو بدل گیا ہے دور بدل گیا ہے اچھے اچھے کوالیفائیڈ ڈاکٹرس آ گئے ہیں انجیکشنز بہت اچھے سے آ گئے ہیں کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے کہ آپ کے دانت نکالنے کے بعد آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی کیونکہ آنکھوں کے اندر ایک آپٹک نرو ہوتی ہے بہت اندر ہوتی ہے اور بہت سرکشک جگہ پر ہوتی ہے کیونکہ جو دینٹل نرو یا کہیں الویلل نرو جو رہتی ہے اس میں اور آپٹک نرو میں بہت سا ڈسٹنس ہوتا ہے اور کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ جب ہم دانت کو کھیچیں گے یا نکالیں گے ویسے تو آج کل ایلیویشن سے بھی نکالے جاتے ہیں تو کوئی سمبند نہیں ہے کہ وہ آنکھ کی آپ کی آپٹک نرو پر کوئی پریشر ڈالے گا ہاں کبھی کبھی ہم اپر کے دانت جب نکالتے ہیں انٹرا آبیٹر نرو میں جب انجیکشن دیا جاتا ہے تو آپ کی سکن بلکل سن ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو لگتا ہے شاید میری آنکھیں بند سی ہونے لگی ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور اس کے بعد آنکھیں خراب ہو جائیں گی کیونکہ وہ دو یا ڈھائی تین گھنٹے کا سپین ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو نملے سے وہ واپس آ جائے گا سن ختم ہو جائے گا تو بلکل ویسا ہی فیل کرو گے جیسا انجیکشن لگانے سے پہلے تھا سو آنکھوں کا نیچے سن ہونا کوئی ایسا سمٹم نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں ہاں کبھی کبھی در سے چک کر آتے ہیں تو پیشنٹ اپنے سپورٹیو کسی ڈیلیٹیو کو بولتا ہے کہ میری آنکھوں کے اوپر تھوڑا اثر آ رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہاں ایک ہدایت ضرور دی جاتی ہے جب بھی کوئی بھی آئی سپیسلسٹ آپ کا کوئی آئی کا کوئی سرجری کرتا ہے یا کوئی پروسیجر کرتا ہے تو آپ کو ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرنے سے منع کیا جاتا ہے اس دوران اٹ لیسٹ سکس ویکس یا 40 ڈیز آپ بلکل بھی کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ نہ کرائیں اور دانت نہ نکلوائیں کیونکہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے دوران بلڈ لاؤس بھی ہوگا آنکھوں میں جیسے دانت کے تھروک پانی بھی جا سکتا ہے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی پہ فرق آ سکتا ہے سو یہ ڈو فالو دا انسٹرکشنز یہ پروون ہے آپ آئیس پریسیجر سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دانت نکلوانے کے بعد سنشے ہو آپ میرے کو واتس اپ پر اپنے کمنٹس ڈال کر میرے سے جانکاری لے سکتے ہیں میں ڈاکٹر پروین بھاٹیا ہر بار آپ کو بولتا ہوں اگر واقعی میری جانکاریاں اچھی لگیں اپنے فرنڈز میں ضرور شیئر کریں اور لائک بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے میرا کلینک جانکپوری میں ہے بھاٹیا ڈینٹو پلس thank you very much for watching